سلطان زید بن الناحیان یو اے ای کے حکمران تھے یہ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں پاکستان آتے تھے تو انہیں اے رپورٹ پر کمیشنر راولپنڈی ریسیب کرتے تھے سرخ کالین حبیب بینک کے منیجر اپنے گھر سے لاتے تھے انہیں انٹر کانٹینینٹل ہوتل میں ٹھہرایا جاتا تھا اور ایوب خان کی کابینہ کے وزارہ بڑی مشکل سے ان سے ملاقات کے لیے راضی ہوتے تھے ظلفکار علی بھٹو کے زمانے میں دبائی میں تعمیراتی سرگرمیاں شروع ہوئیں الناحیان فیملی نے بڑی مشکل سے پاکستانی حکومت کو اپنے کاریگر یو اے بھیجوانے کے لیے رضا مند کیا ہم کہا کرتے تھے کہ ہمارے لوگ یورپ اور امریکہ کے لیول کے ہیں ہم انہیں مرنے کے لیے سہران میں کیسے چھوڑ دیں اور انیس سو پچاسی میں ایمرٹس ائر لائن شروع ہوئی اس وقت آج کی بڑی ائر لائن کے پاس جہاز تھے پائلٹ تھے اور نہ ہی میزبان عملہ پاکستان نے اس وقت پی آئی اے کے تین جہاز عملے سمید ایمرٹس ائر لائن کو قرائے پر دیئے تھے ایمرٹس کا کوڈ ای کے ہے اس کوڈ میں ای ایمرٹس اور کے کراچی کی نمائندگی کرتا ہے لیکن آج کیا صورتحال ہے آج ایمرٹس دو سو اکتر جہازوں اور ایک ہفتے میں تین ہزار چھے سو فلائٹس کے ساتھ دنیا کی بارمی بڑی ائر لائن ہے جبکہ انیس سو پچاسی میں ایمرٹس کو جہاز دینے والی پی آئی اے یورپ اور امریکہ کے اوپر سے نہیں گزر سکتی دوسرا دوبئی اس وقت ترقی امن اور لیونگ سٹینڈر میں یورپ اور امریکہ کو پیچھے چھوڑ چکا ہے آپ کو دوبئی میں پوری دنیا کے بزنس مین سرمایہ کار اور سلیبرٹیز ملتے ہیں ہم نے یورپ سے دو بلین ڈالر کرز رہے رکھا ہے ہمارے ہر وزیراعظم اس کرز میں توسیق کے لیے دوبئی جاتے ہیں سلطان کی منت کرتے ہیں اور سلطان ہمیں مشورے دیتے ہیں میرے بھائی اللہ تعالی نے آپ کو ہاتھ پاؤں دے رکھے ہیں کما کر کھاؤ بھی کیوں مانگتے ہو اور ہم ہاتھ چوڑ کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر دکھائیں گے لیکن پاکستان آ کر یہ وعدہ بھول جاتے ہیں یہ بیزتی اور حضیمت کا ایک لیول تھا ہمارا خیال تھا کہ یہ لیول آخری ہوگا لیکن جب پچھلے سال سعودی عرب اور یو اے سے یہ خبریں آنے لگیں کہ ہمارے بھیکاریوں نے عرب ملکوں پر یلغار کر لی ہے تو پتہ چلا کہ بیزتی کے ابھی مزید مواقع بھی موجود ہیں پاکستانی بھیکاری ایجنٹس کے ذریعے جیری کاغذات پر ویزے لگواتے ہیں یو اے اور سعودی عرب جاتے ہیں اور سال چھے مہینے کا سیزن لگا کر واپس آتے ہیں خوب یاشی کرتے ہیں اور پھر دوبارہ بھیک کے لیے جہاز پر سوار ہو جاتے ہیں سعودی عرب اور یو اے میں گدہ گری جرم ہے پولیس نے انہیں گرفتار کرنا شروع کیا تو پاکستانی بھیکاریوں سے ان کی جیلیں بھر گئیں سعودی عرب اور یو اے نے یہ مسئلہ پاکستان کے سامنے اٹھایا ہم اسے لے کر مختلف کومیٹیوں میں پھرتے رہے اور اس دوران بھیکاریوں کی تعداد تین چار گناہ ہو گئی یہاں تک کہ دوباری نے پاکستان کے ویزوں پر پابندی رگا دی اور سعودی عرب نے ویزے سخت کر دی دوباری پچھلے چھے ماہ سے کسی پاکستانی کو ویزے نہیں دے رہا ہمارے فیڈرل سیکیریٹیز تک کے ویزے ریجیکٹ ہو چکے ہیں پوری دنیا ای ویزا اور ویزا آن آرائیول پر دوباری جاتی ہے جبکہ پاکستانیوں کو امبیسی سے ویزا ملتا ہے اور نہ دوباری سے ہمارے عرب پتی بزنس مینوں کو بھی انکار ہو رہا ہے دوباری اب صرف میاں بیوی کو ویزے دیتا ہے اور ان دونوں کو اکٹھا سفر کرنا پڑتا ہے یہ اگر الگ الگ سفر کریں تو انہیں ڈی پورٹ اور جھوٹا ڈکلئر کر دیا جاتا ہے جس کے بعد یہ اگلے ویزے کے لیے نااہل ہو جاتے ہیں دوبائی حکومت کا خیال تھا کہ پاکستان ان پابندیوں پر ان سے رابطہ کرے گا نئے ایسو پیز بنائے گا اور بیکاریوں کے سفر پر پابندی لکھائے گا جس کے بعد پاکستانیوں کے ویزے دوبارہ شروع ہو جائیں گے لیکن ہم چوبیس گھنٹے عمران خان کے ساتھ مصروف رہتے ہیں چنانچہ ہمارے پاس دوبائی اور سعودی عرب کے بیکاریوں کے لیے وقت نہیں تھا اور یوں یہ مسئلہ مزید علج گیا یہاں تک کہ چودہ اکدوبر کو دوبائی نے پاکستان کے چوبیس شہروں کو بلیک لسٹ کر دیا یہ اب ان چوبیس شہروں کے لوگوں کو ویزے نہیں دے گا ان شہروں میں ایبٹ آباد، اٹک، باجوڑ، چکوال، ڈیرہ غادی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، ہنگو، ہنزہ، کسور، خوشاب، کوٹلی، کوہاٹ، کرم ایجنسی، لڑکانہ، نواب شاہ، محمد ایجنسی مزفرگڑ، پاراچنار، کوئیٹا، سہیوال، سرگودہ، شیخ اوپرا، سکردو اور سکھر شامل ہیں ان شہروں کو انجنٹوں، ویزوں کے غلط استعمال اور جیل سازی کی وجہ سے بلیک لسٹ کیا گیا اس طرح یوں یہی پہلا ملک بن گیا جس نے ہمارے شہروں کو باقاعدہ بلیک لسٹ کر دیا اور اب ان شہروں کے لوگوں کو دوبائی کا کسی بھی قسم کا ویزہ نہیں مل سکتا اور مجھے یقین ہے کہ ہماری ریاست یہ زیادتی بھی چپ چاپ برداشت کر جائے گی ہم میں سے کوئی شخص اس پر بھی یو اے ای سے بات نہیں کرے گا ہماری ائرپورٹس پر روزانہ جیلی پاسبورڈ، جیلی بیزوں اور جیلی گرین کارڈ ہولڈرز گرفتار ہوتے ہیں ائرپورٹس پر روزانہ منشیات بھی پکڑی جاتی ہے اور اب بیکاری بھی نکل آئیتے ہیں ہمارا پاسبورڈ دنیا میں اس قدر بدنام ہو چکا ہے کہ ہم جس ائرپورٹ پر بھی اترتے ہیں ہمیں سائیڈ پر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ہمارے پاسبورڈ کا ایک ایک صفحہ مل مل کر چیک کیا جاتا ہے ہمارے سامان کی تلاشی بھی خصوصی طور پر لی جاتی ہے مجھے ایک بار پی آئی اے کے ذریعے میلان جانے کا اتفاق ہوا میں نے وہاں عجیب منظر دیکھا ہم لوگ جو ہی جہاز کے گیٹ سے نکلے سامنے پولیس کتوں کے ساتھ کھڑی تھی کتے پہلے مسافر کو سونگ کر پوری تسلی کرتے تھے اور اس کے بعد مسافر کو لانج اور امیگریشن حال کی طرف جانے دیا جاتا تھا میں نے دنیا کے کسی دوسری قوم کو اس ذلت سے گزرتے نہیں دیکھا مجھے اسی طرح فیڈی جانے کا اتفاق ہوا میں نیوزی لینڈ سے نادی گیا تھا میں فلائٹ میں واحد پاکستانی تھا فیڈی امیگریشن نے کسی مسافر کو نہیں روکا لوگ کاؤنٹر پر جاتے تھے پاسپورٹ دکھاتے تھے اور تین سیکنڈ میں نکل جاتے تھے جبکہ مجھے روک لیا گیا اور دو گھنٹے انٹرویو کیا گیا مجھے ماسکو میں بھی اڑائی گھنٹے ائرپورٹ پر بیٹھنا پڑا تیونس میں بھی اور دو مرتبہ امریکہ میں بھی میرے ساتھ یہ واقعات اتنی مرتبہ ہو چکے ہیں کہ میں اب ان کا عادی ہو چکا ہوں میں کاؤنٹر پر جاتا ہوں اور ان سے سیدھا پوچھ لیتا ہوں کہ مجھے آپ کے پاس کتنی دیر بیٹھنا ہے اور کہاں بیٹھنا ہے میں بعض اوقات ان سے کافی بھی مانگ لیتا ہوں اور یہ سن کر عومن امیگریشن آفیسرز کی حسی نکل جاتی ہے اور یہ اس شخص کی صورتحال ہے جو ایک سو اٹھارہ ملک گھوم چکا ہے اور اس کے پاسپورٹ پر مور لگانے کی جگہ نہیں ہوتی آپ باقی پاکستانیوں کی صورتحال کا اندازہ خود کر لیجئے ہمارے دو ایشوز ہیں ایک دنیا بھر میں ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور دوسرا ہمیں اس پر شرم بھی نہیں آتی یہ دوسرا ایشو پہلے ایشو سے زیادہ خطرناک ہے ہم اگر واقعی ملک کو بدلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں پہلے شرم سے سٹارٹ رینا ہوگا ہمیں پہلے شرم آنی چاہئے آپ یقین کریں کہ ہمیں جس دن شرم آ جائے گی ہم اس دن چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے مثلا ہم ویزوں کا مسئلہ بڑی آسانی سے حل کر سکتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ یہ نادرہ میں ایک ویزا کوالیفیکیشن سیکشن بنا دے نادرہ کے پاس پورے ملک کا ڈیٹا موجود ہے یہ اس ڈیٹا کی بنیاد پر بیرونی ملک سفر کی پانچ کیٹیگریز بنا دے یہ کیٹیگریز تعلیم عمر فینینشل سٹیٹس ٹیکس پراپرٹی اور ٹیبل کی بنیاد پر بنائی جائیں اور مسافروں کو ون سے لے کر فائیو تک سٹار دیے جائیں پاکستان کا جو بھی شہری کسی ملک کا ویزا اپلائی کرے اس کے لیے لازم ہو کہ وہ پاسپورڈ شنختی کارڈ اور فیملی سیڈیفیکیٹ کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ٹیبل کولیفیکیشن سیڈیفیکیٹ بھی جمع کرائیں سفارت خانے دوسرے ڈاکومنٹس کے ساتھ نادرہ سے یہ سیڈیفیکیٹ بھی تصدیق کرا لیں اور اس کے بعد پاکستانیوں کو ویزے جاری کر دیں اس سے ویزا ریجیکشن کے کیسز میں بھی کمی آ جائے گی اور پاکستان کی بدنامی بھی نہیں ہوگی ملازمت کے لیے بیرونی ملک جانے والے ہنر مندوں کے لیے بھی یہ سیڈیفیکیٹ لازمی ہونا چاہیے نوجوان نے تعلیم کہاں سے حاصل کی پرفیشنل تربیت یا تعلیم کہاں سے لی اور اپنے شعب یا پیشے میں اس کی اہلیت کا مایار کیا ہے یہ تصدیق بھی نادرہ کے ذریعے ہونی چاہیے میڈیکل سیڈیفیکیٹ اور پولیس ویریفیکیشن سیڈیفیکیٹ بھی نادرہ سے جاری ہونے چاہیے اسے دو فائدے ہوں گے مسافروں کو ایک ونڈو پر سب کچھ مل جائے گا انہیں مختلف دفتروں میں دھکے نہیں کہانے پڑیں گے اور دوسرا سفارت خانوں کو بھی کاغذات کی تصدیق کے لیے دس بیس دفتروں سے رابطہ نہیں کرنا پڑے گا یوں مسافر اور سفارت خانیں دونوں کا وقت اور وسائل بچ جائیں گے میری درخواست ہے کہ حکومت پہلی مرتبہ سفر کرنے والے مسافروں کے لیے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی بنوائے ان ویڈیوز میں پاسپورٹ سے لے کر ٹکٹ تک ائرپورٹ میں داخلے سے لے کر جہاز کے ٹوائلٹ کے استعمال تک اور دوسرے ملک کی امیگریشن سے لے کر سامان لینے تک کی ساری معلومات ہوں یہ ویڈیوز بیرونے ملک سفر کرنے والے تمام مسافروں کے لیے لازم ہوں اس سے سفر میں بھی سہولت ہوگی اور پاکستان کا امیج بھی پوری دنیا میں بہتر ہو جائے گا پاکستان حقیقتاً ایک شاندار ملک ہے لیکن ہم نے بدکسمتی سے اس کا امیج برباد کر دیا ہے ہم اب بھی چند قدم اٹھا کر اس کا امیج بہتر بنا سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ ایسا ان اقبال یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ویڈیوز بھی دے رکھا ہے اور اختیار بھی بس ان کے دس پندرہ منٹ چاہئے ہیں اور یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا السلام علیکم آپ سٹوڈنٹ ہیں کوئی جاب کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم درستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوجی صاحب کے موٹیویشنل سوشل سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہچانا صدقہ اجاریہ ہے موسیقی